دوستو آج کے ٹائم میں دبائی کو دنیا کا مشہور ترین ٹیورس ڈیسٹینیشن میں سے ایک مانا جاتا ہے دبائی میں ہر سال کروڑوں لوگ اس کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن آج سے لگ بگ پچاس سال پہلے دبائی میں ایک بھی امارت نہیں بنی تھی اس ٹیم پہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آنے والے کچھ ہی سالوں میں دبائی میں ہی دنیا کی سب سے انچی امارت برائی جائے گی آج سے کچھ سال پہلے دبائی پوری طرح آئل پر ڈیپینڈڈ تھا لیکن ویسٹن ٹیورزم نے دبائی کا نقشہ یوں بدلا جو دبائی آج سے کچھ سال پہلے سو فیصد آئل پر ڈیپینڈڈ تھا وہ آج تین فیصد آئل پر ڈیپینڈڈ ہے دوستو اس ویڈیو میں کچھ ایسے فیوچرسٹک پروجیکٹس کے بارے میں بات کریں گے جنہیں دبائی کچھ ہی سالوں میں لانچ کرنے والا ہے دوستو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے اللہ دین مووی یا کارٹون تو ضرور دیکھیں ہوں گے اسی کریکٹر اللہ دین سے انسپائر ہو کر دبائی میں اللہ دین سٹی بنائی جا رہی ہے اللہ دین سٹی دبائی کریہ میں بنائی جائے گی اس سٹی میں چار الگ الگ سائز کی بیلڈنگز بنائی جائیں گی ہر بیلڈنگ میں چونتیس فلورز بنائی جائیں گے اور ان سب کو ٹنل سے کنیکٹ کیا جائے گا اس سٹی میں ہوتیل شاپنگ سینٹر اور تھیٹر کے ساتھ ساتھ نو سو گاڑیاں پارک کرنے کے لیے پارکنگ لوڈ بھی بنایا جائے گا اس سٹی کو بنانے میں تقریباً پندرہ بلین ڈالر کا خرچہ آئے گا نمبر ٹو پہ ہے جمیرہ مرسا الارب سوپر یوڈ کی شکل نمائی ہے ہوتل دوہزر تیس کے میڈ میں مکمل ہوگا جمیرہ کی ریپورٹ کے مطابق اس ریزورٹ میں تین سو چھاسی کمرے چار پینٹ ہاؤس اور تراسی اپارٹمنٹ لگجری ہوں گے اس ریزورٹ کے تمام کمرے مہمانوں کو بہرہ عرب کا خوبصورت نظارہ پیش کریں گے نمبر تھری پہ ہے ہائپر لوب سائنس کے اس دور میں اگر ہائی سپیڈ سے ٹریول کرنے کی بات کریں تو آپ کے دماغ میں پہلا نام ایروپلین کا ہوگا اس وقت دنیا کا سب سے تیز چلنے والا کمرشل ایروپلین بوئنگ سیون فورٹی سیون ہے جو کہ نو سو اٹھاسی کلومیٹر فی گھنٹا کی سپیڈ سے ٹریول کرتا ہے دوبائی میں ایک ایسی بولٹ ٹرین تیار کی جاری ہے جو پلین کی سپیڈ کے برابر ٹریول کرے گی ہم بات کر رہے ہیں ہائپر لوب کی جو بارہ سو کلومیٹر فی گھنٹا کی سپیڈ سے سفر کرے گی دوبائی سے ابودابی تک کہ سفر میں نوے منٹ لگ جاتے ہیں لیکن ہائپر لوب یہ سفر بارہ منٹ میں تیار کرنے کی طاقت رکھتا ہے ہائپر لوب ایک لمبی ویکم ٹیوب ہوتی ہے اور ہائپر لوب میں مگنیٹک لیوٹیشن اور ائر پریشر دو طرح کی ٹیکنالوجی کے استعمال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی سپیڈ ایرو پلین کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے ہائپر لوب کو بنانے کا آڈیا دوہزار تیرہ میں ٹیسلا کمپنی کے مالک ایلون مسک نے دیا تھا جس کو دوبائی میں بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا دوبائی میں ہائپر لوب کا سٹیشن برجل خلیفہ کے پاس رکھا جائے گا ہائپر لوب کو بنانے میں ہر کلومیٹر پر دو سو پچیس کروڑ کا خرچہ آئے گا نمبر فور پہ ہے دوبائی کریک ٹاور جدہ ٹاور کا یہ ریکورڈ توڑنے کے لیے ایک اور بلڈنگ کی کنسٹرکشن پر کام شروع کر دیا گیا ہے جسے دوبائی کریک ٹاور کا نام دیا گیا ہے جو کہ جدہ ٹاور سے تین سو میٹر زیادہ بڑا ہے دوبائی کریک ٹاور کا خرچہ پجتر سو کروڑ بتایا جا رہا ہے نمبر فائف پہ ہے ڈائنامک ٹاور دوستو اس ٹاور کو عام ٹاور سے بلکل ہی الگ طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے اس ٹاور میں کل اسی فلورز بنائے جائیں گے لیکن یہ فلور عام بلڈنگ کے فلور سے ڈیفرنٹ ہوں گے اور ان فلورز کو الگ بناتا ہے ان کا گول گول گھومنا ڈائنامک ٹاور میں رہنے والے لوگ اپنے فلورز کی روٹیشن سپیڈ کو بھی کنٹرول کر سکیں گے اس ٹاور میں بہت ہی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا اس ٹاور کی کنسٹرکشن ٹاور کے اوپر نہیں بلکہ فیکٹری میں کی جائے گی ٹاورز کے سارے فلورز کو فیکٹری میں بنا کر تیار کر لیا جائے گا بعد میں انہیں بائی روڈ لاکر ٹاور میں کنکٹ کر دیا جائے گا بلٹرز کا کہنا ہے اس طرح بنانے سے ٹاور کی کوسٹ 30 فیصد تک کم ہو جائے گی لیکن پھر بھی اس ٹاور کی کوسٹ 9000 کروڑ بتائی جا رہی ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے ضرور لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی امیزنگ ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ تک جلد پہنچ سکے